سلام علیکم وریکم بیک ٹو میرے چینل لائف ایت فرسٹر ناس آئیہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدلہ میں بھی بلکل ٹھیک آج کی ریسپ یہ چاکلیٹ ڈونٹس جو سب کی بچوں کے فیویٹ ہیں میرے بچوں کی بہت زیادہ فیویٹ ہیں اور آپ لوگوں کے بچوں کی بہت زیادہ فیویٹ ہوں گے تو چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف لیکن اس سے پہلا اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہو جائے سبسکرائب کریں بیل آئیکر کو کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں انگریڈینس نوٹ کلنے دو کپ میدہ کناش کے لیے چاکلر سپرنکل چاکلر شپ ایسٹ پاورڈر 2 سپون 1 ایک پانی 1 فورتھ کپ 1 فورتھ کپ ملک 1 فورتھ کپ اوائل 3 سپون ملک پاورڈر 3 سپون آئسن شکر گھر کی چینلیس جی اب بناتے ہیں اس کی ڈو 2 کپ میدہ 3 سپون ملک پاورڈر اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ دالیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں 3 سپون آئسن شکر گھر کی سمپل شکر ہے اس کو پاورڈر بنا لیا 2 سپون آئسن شکر 2 سپون ایسٹ پاورڈر 1 ایک اس کو بیٹ کر لیا زردیہ کلر بہت زیادہ ڈاک ہے اس کا تو اس وجہ سے یلوش ہو جائے گی 1 فورتھ کپ وائل اگر وائل نہیں ہے تو 3 سپون ایسٹ پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائی سے اب اس کو اچھے سے میکس کر کے اس کی ڈو بنائیں گے آپ کو ڈو سافٹ بنانی ہے ابھی پانی اس میں ایٹ نہیں کیا ہے ابھی اس کو میکس کرتے ہیں اچھا سا ہے جب اس کو دیکھتے ہیں اگر اس میں نیڈ ہے دیکھیں جی 2 سے 3 سپون پاورڈر بھی ایٹ ہوا اور یہ سافٹ سی ڈو تیار ہو جائے گی آپ نے دے چیک کر لینا ہے اگر آپ کی ڈو سکت ہو رہی تو آپ ایک 1 سپون اور اس میں پانی ایٹ کر کے اور اس کو سافٹ سی آپ اس کو ڈو بنا لیں اچھے سے آپ اس کو میکس کرتے ہیں اور یہ سافٹ سی ڈو تیار ہو جائے گی اور آپ نے اس کو بہت سافٹ سا ہی اس کو تیار کرنا ہے اس ڈو کو ہارٹی ہونی چاہیے ڈو آپ جب تیار کریں اس کے بعد اپنے فنگر سے چیک کریں کہ فنگر سے آئے آپ کو سافٹ لگ رہی ہے تو پھر آپ اس کو رائز ہونے کے لئے رکھیں گے آپ لوگوں نے اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کرنا ہے اور ٹرائے کر کے پھر اس کے اوپر ایک بڑا سی شاپر میں اس بول کو دال گیا آپ کوئی کپٹس پکارا میں رکھ دیں یا تو پھر اس کو جو ہے آپ کور کر کے رکھیں گناہش کے لئے جو 100 گرم میں پاس چوکلٹ ہے اور 3 سکون اس میں ملک ایڈ کیا ہے ایک پین لیں اس پر پانی دال کے چولے پر جب وہ گرم ہو جائے اس طرح سے اس بول کو جو ہے اس کے اوپر رکھ دیں اور سادہ زور صاحب کو سپون نہیں چلانا کہیں اس بول میں بھی پانی چلے تھوڑا پانی لیا تھا میں نے یہ دیکھیں گناہش کے لئے چوکلٹ جو وہ سافٹ ہو گئی ہے کی اس لئے اس کو ہونے دیں اور یہاں پہ 30 منٹ ہو گئے ہیں اور اب اس کو جو ہے بیل لیتے ہیں اچھا جی آپ نے اس کو نہ بہت زیادہ پتلا بھیلنا ہے نہ بہت زیادہ موٹا آپ نے اس کو جو ہے بس نارمل سائز رکھنا ہے اس کو نا دیکھیں آپ کس طرح سے یہ میں بیل رہی ہوں اس طرح سے آپ نے یہ بیلنا ہے اسے اور میں نے بہت موٹا سائز بلکل بھی نہیں رکھنا اب یہ دیکھیں آپ دیکھنا ہے کتنا پتلا سا ہے نہ یہ بہت پتلا ہے نہ یہ بہت موٹا ہے صحیح جی اس کو اس لئے ایسا رکھا کیونکہ ہمیں اب جو سائز کٹنگ کرنے کے بعد بھی ٹونٹی منٹ کے لئے رائس ہونے رکھنا ہے اس لئے آپ دیکھیں سہاں سے آپ کٹنگ کرنے اگر آپ کے پاس یہ شیف والا نہیں ہے تو آپ کسی بھی گلاس کب کسی بھی چیز سے آپ اس کو پٹنگ کر سکتے ہیں اس کی بیچ میں جو ہال ہوتا ہے اس کے لئے میرے پاس نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے یہ بوتل کا کیپ لے آپ بھی اس طرح سے کوئی کیپ لیں اگر کٹا رہے آپ کے پاس تو آپ اس سے کر لیں اس طرح سے دیکھیں آپ کتنے پتلا ہیں رائس ہوں گے ٹونٹی منٹ اس کے بعد آپ دیکھیں کتنے رائس ہونے کے بعد کتنے زیادہ یہ موٹے موٹے سے ہو گئے ہیں یہ سائز بلکل بہترین سائز ہے جب آپ اس کو فرائی کریں گے تو تھوڑا سا اور ہوگا تو بلکل پرفیکٹ سائز یہ ہے وائل لیا اس کو گرم کیا اور اس کے اندر اس طرح سے ڈونٹس لالیں سٹارٹ کر دیئے ہیں آپ وائل بھی لے سکتے ہیں اس جگہ پہ گھی بھی کر سکتے ہیں یہ اس خوشبوی ہے آپ کے چوائز ہے کتنے زبردست لگ رہے ہیں اور اس کے خوشبوی بہت اچھے آ رہے گی فرائی ہوتی بھی چیزوں کے کتنے اچھے خوشبو آتی ہیں اب دیکھیں جس کا کلر کتنا پیارا سا آئے گا یہ دیکھیں جی براؤن ہو چکے ہیں یہ گولرن سا کلر ہے ابھی اس طرح سے کیمرے میں آ رہا ہے جب میں پلیٹ میں ڈالتے ہیں تو دیکھا دیکھیں جی یہ دیکھیں جی اس کا لائٹ سا گولرن سا کلر آ چکا ہے یہاں جو دیکھیں یہ فرائی ہو چکے ہیں چھوٹے والے بھی ساتھ میں جو بیچ میں سے کٹنگ کر کے جو نکلتے ہیں میں ان کو بھی اس طرح سے ساتھ میں فرائی کر لیتا ہوں بچے زیادہ شوک سے بڑے سے زیادہ چھوٹے والے سائز ہیں یہ بچے زیادہ پسند کرتے ہیں میرے اور وہ ہی کھاتے ہیں دو کپ کے اندر بارہ ڈالٹس آرام سے بن جاتے ہیں اور بہت ہیں کناش دیکھیں کس طرح سے چوکلٹ جو تیار ہو چکی ہے گی اس کو جب وہ چولے پہ جب بن رہی تھی میں نے آپ کو دکھایا تھا ملڈ ہو رہی تھی پہ نکال کے لائٹس اس کو اس پون سے بیٹ کے لئے تیار ہو گئی اس پر سپریکلز اور چوکلٹ چپ آپ کے چوائی سے آپ جتنے دل چاہتے ہیں سارے تیار کر کے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں یہ خوبصورہ سے ڈالٹس تیار ہو چکے ہیں بہت مزیدار لگ رہے ہیں اور یہ بہت مزیداری بنے تھے یہ ان مدرز کے لئے ہیں جو مدرز بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں بچوں کے لئے کہ ہمارے بچے کچھ کھاتی نہیں تو آپ اس طرح سے یہ ڈونٹس بنا کر دیں سپریکلز اور چوکلٹ چپس بغیرے لگائیں اور کلر فول سے جب یہ ڈونٹس ہوں گے تو آپ کے بچے کو ضرور پسند آئیں گے آئی ہاپ آپ لوگ کوئی ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں جی انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی جب تک آپ اپنے خیال رکھیں دعاوں میں آتا ہے اللہ حافظ